موسیقی آج ہم چہانگیر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے بابر کا یہ پڑپوتا تھا یعنی ہمائیوں کے بعد اکبر اور اکبر کے بعد جہانگیر سولہ سا چھے میں اکبر کی وفات ہوئی تو جہانگیر اس وقت 38 سال کا تھا 30 ایٹی ایس کا جب وہ تخمشی ہوا اب جہانگیر کے بارے میں دو تین باتیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہیں ایک تو یہ کہ جہانگیر کا جو زمانہ تھا یہ استحکام کا زمانہ تھا اکبر کے جو تقریباً پچاس سال گزرے تھے وہ اس نے سلطنت کو وسط بھی لے لیتھی استحکام بھی برش دیا تھا اس لیے جہانگیر کے زمانے میں بہت سے زیادہ فتوحات کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور لڑائیاں بہت کم ہوئیں اکہ دکہ ہوئیں ان کی بھی ہم تفسیر عرض کریں گے ایک بات جو بڑی دلچسپ ہے وہ یہ کہ جہانگیر تخت مشین ہوا تو یہ تھرٹی ایٹ یورز کا تھا اچھا اب اس زمانے میں مغنوں کا جو ٹوٹل لائف سپین تھا جس کو ہم لائف ایکسپیکٹنسی بھی کہتے ہیں یا جتنی عمر ان کی ہوتی تھی وہ چالیس کے لگ بھگ ہوتی تھی چالیس سے اوپر یا چالیس سے نیچے بابر کی عمر فارٹی سیبن تھی ہمائیوں کی فارٹی سکس تھی اکبر کی عمر ذرا جسٹی زیادہ تھی لیکن پریکٹیکل لائف ان لوگوں کی بہت جلدی شروع ہو جاتی تھی اس طرح کے ہمیں معلوم ہے کہ بابر کا جب والد کا انتقال ہوا تو وہ گیارہ سال کا تھا یعنی فرغانہ کی سلطنت جو بعد میں وہ نہیں سنبھال سکا جب وہ گیارہ سال کا تھا تو اس کے گندوں پر اس کا بوٹ پڑا ہمائیوں جو تھا وہ جب بابر کی وفات ہوئی تو تیس بائیس سال کا تھا اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ ہمائیوں جب انتقال ہمائیوں کا ہوا تو اکبر چودہ سال کا تھا جہانگیر تھرٹی ایک سال کا ہو گیا اور وہ انتظار کرتا رہا کیونکہ وہ اکبر جو تھا وہ منظر سے ہٹنے کا نام ہی نہیں دے رہا تھا تو اسی لیے اس نے بابت بھی کر دی تھی جہانگیر نے ایک دفعہ جب اکبر شریف بیمار ہوا تو اس کو یہ بھی شک ہوا کہ جہانگیر نے اسے زہر دیا ہے اور اس نے کہا تھا کہ شیخ بابا وہ کہتا تھا جہانگیر کو پیار سے کہ شیخ بابا نے مجھے زہر دے دیا ہے جب جہانگیر نے بغاوت کی اور الاباد جا کر اپنے نام کا خطبہ پناہ اور سکہ جاری کیا تب بھی اکبر کو گلہ تھا کہ شیخ بابا نے یہ منعیر ساتھ کیا کیا ہے بہرحال جب یہ تخت نشین ہوا تو جس طرح کہ ہم نے ارز کیا کہ سلطنت کو استحقام مل چکا تھا ملک میں امن و امان تھا اور سلطنت کی حضورت بہت زیادہ وسیع تھیں جب مزاج تھا جہانگیر کا وہ بہت عجیب و غریب تھا اس میں شراب نوشی کو بہت دخل تھا اس کی تفصیل ہم بتائیں گے بہت ناقابل اعتبار اس کا مزاج تھا کبھی وہ بہت نرب ہو جاتا کبھی وہ بہت سخت ہو جاتا ایک واقعہ اس کا یہ ہے کہ جب وہ لاہور کی ایک گلی میں سے گزر رہا تھا اپنے شاہی ہاتھی پر سوار تو اس نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں تو وہ ہاتھی سے اترا بچوں کے درمیان بیٹھ گیا ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا پھر ان کو تنفیت آئیت دیئے جو کچھ بھی اس کے پاس کھنچی گئے اگر اس کے پاس کھنی پہلے سے اس کے بعد وہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ یہ ہے اسلطنت جی میں تو یہ سلطنت کے انتظام ہے اور امور ہیں اور یہ جو کام ہیں سارے ان میں میں پڑا ہوا ہوں تو روتا ہوا ہی وہ بچوں سے رخصت ہوا اور اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر چلا گیا مذہب اس کا میناجولہ تھا اکبر کی طرح بہت زیادہ ہندو نواز تو نہیں تھا وہ لیکن ظاہر ہے کہ اس کی والدہ جو تھی وہ بھی ایک راکھون خاتون تھی اور ہندو تھی ایک بات اس نے خود بھی بیان کی ہے اپنی کتاب تسکتہ مولی میں کہ اس کو ہندو کا جو طرز تعمیر تھا وہ اسے نہیں پسند تھا اس نے ان کی امارتیں جب دیکھی تو کئی جگہوں پر اس نے یہ ریمارک دیئے کہ یہ بہوادار نہیں ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے کمرے بنا دیتے ہیں اس کے دربار میں کرسٹینز بھی تھے پرتگالی تو تھے ہی ہم پچھلے اپیسوڈز میں بتا چکے ہیں بریٹش امبیسیڈر اور ریپیزنٹیٹیو بھی تھے اس کے دربار میں انہوں نے بہت کوشش کی اس کو عیسائی بنانی کی لیکن وہ نہیں منا اب ایک دفعہ اس نے انہیں یہ کہا کہ اگر تم اپنی سلیب اور جو تمہارے پاس اپنے تغمبر کی تصویر ہے وہ تم آگ میں پھیکو اگر وہ نہ جلیں تو میں عیسائی ہو جاؤں گا لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام انہوں نے نہیں کیا نہ یہ ہونا تھا یہاں گیر کو زیورات کا بہت شوق تھا یہ شوق بابر کو تھا رہماریوں کو اور اکبر کو بھی بہت زیادہ نہیں تھا لیکن اس کے دربار میں جو غیر بلکی سفیر تھے ان کی یادداشتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کلائیاں اور اس کی انگلیاں اور گلہ اور اس کے بازو اور سر پر جو اس کا تاج سا اس میں قسم قسم کے زیورات تھے ہیرے تھے جواہرات تھے موٹی ٹنگے ہوئی ہوتے تھے اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ ہر روز خواتین کی طرح زیورات تبدیل کرتا تھا اور اس کے پاس کئی سیٹ تھے شکار کا اس کو بہت زیادہ شوق تھا اور اس نے اپنی یادداشتیں جو لکھی ہیں تو اس کے بابری کی طرح آپ کو معلوم ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے جہانگیری بھی بہت مشہور کتاب ہے جس نے اس نے اپنی یادداشتیں لکھی ہیں ایک دفعہ اس نے اندازہ لگایا یا اس کے جو نوکر تھے یا اس کے جو ساتھ ماتحد سبانی لیٹ تھے انہوں نے حساب رکھا ہوا ہوگا تو اس نے حساب لگایا کہ اس نے اس وقت تک اٹھائیس ہزار پانچ سبتیس جانبہ شکار کیے تھے چھاسی شیر اس نے ان میں شامل تھے جو شکار کیے تھے تقریباً آٹھ سو نوے نیل گائیں تھیں ایک ہزار تین سو بہتر حیرن اس نے شکار کیے تھے چھتیس جنگلی بھینسیں شکار کی تھیں نوے جنگلی سور مارے تھے دس ہزار سے زیادہ کبوتر اس نے شکار کیے تھے تین ہزار دو سو چھہتر کوئے بھی ما شاہ اللہ مارے تھے اور ان سب کے علاوہ اس نے دس مگر مچھوں کا بھی شکار کیا تھا مچھلی کے شکار کا بھی اسے بہت شوق تھا اور اکثر وہ مچھلی پکڑتا تھا اور اس کے نتنوں میں یا کسی جگہ پر موتی ٹانک کر اس کے بعد چھوڑ دیتا تھا اور اس کا یہ بھی ایک مشکلہ تھا کہ مچھلی پکڑ کر پھر اس کو دریا کے پانی میں پہنگ دیتا تھا سب سے زیادہ جو جس نے اس کی جس عادت نے اور اس کے مراج کے جس حصے نے اس کی حکومت کو متاثر کیا اس کی شورت کو متاثر کیا وہ اس کی شراب نوشی ہے اور اب تک کہ جتنے مغل تھے ان سب سے وہ میں کشی میں بازی لے گیا اس وقت عبدالحمید عدم جو ہمارے اردو کے شاعر ہیں شراب کا جو بہت ذکر کرتے ہیں اگر وہ ہوتے تو یقیناً جہانگیر کے انتائر خاص ہوں چودہ سال تک تو مصوف نے شراب نہیں پی تھی چودہ سال کے بعد جب شراب پینے شروع کی تو ایسی عادت پڑھی ایسی عادت پڑھی کہ کہتے ہیں کہ نو سال تک بیس جام یا بیس گلاس ڈیلی پیتے رہے چودہ دن کے وقت اور چھے رات کے وقت اور اس قدر شراب پی کہ بعد میں جو ایک نارمل شراب وائن ہوتا ہے جو انگور سے بنتا ہے اس کا ان پر اثر ہی نہیں ہوتا تھا چنانچہ پھر انہوں نے سپیرٹ جس کو ہم ڈکر کہتے ہیں وہ اس میں شامل کرنا شروع کر دی پھر یہ عالم ہو گیا کہ ہاتھ لرزنا شروع ہو گئے اور کھانا خود نہیں کھا سکتے تھے اس لردش کی وجہ سے چنانچہ لو کر کھانا کھلاتے تھے ان کو تو بیٹر سنس پری ویل تھوڑا سا انہوں نے اپنی فکر کی ہوش آیا تو ایک مشہور طبیب تھے طبیب ہمام ان کا نام تھا ان کو بڑھایا تو طبیب نے ان کو صاف صاف بتایا شہنشاہ جہانگیر کو کہ اگر یہ آپ کی رفتار اور اگر یہ آپ کی مقدار پینے پلانے کی رہی تو چھے مہینے کے بعد معاملات جس حد تک پہنچیں گے وہاں سے واپس آنا مشکل ہوگا اس کے بعد جہانگیر نے پینے میں کمی کر دی اور اس نے یہ ہدایت کی کہ میرا جو جام ہوگا میں کا اس میں انگوز کی شراز کا زیادہ حصہ ہو وائن کا زیادہ حصہ ہو اور لکر کا حصہ کم ہو پھر جہانگیر نے افیون بھی ساتھ کھانا شروع کر دی اس سے حالات اور خراب ہو گئے اور دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ سرکاری میٹنگز میں سرکاری اجلاس میں بھی نشے سے مجبور ہو کر بعد دفعہ سو جاتا تھا اور بعد میں اس کو اس کے خدام جو تھے وہ بیدار کرتے تھے اور کھانا اس کے موں میں ڈالتے تھے اور ایک دلچسپ بات جو تھی بڑی پیرے ٹاکسیکل وہ یہ کہ کسی اور کو جب سرکاری میٹنگ ہو تو شراب پکرانے کی یاد نہیں تھی باقاعدہ نوکت سے وہ مو سونتے تھے اور جو پتہ چل جائے کہ اس نے شراب نوشی کی ہوئی ہے اس کو میٹنگ میں اندر آنے نہیں دیتے تھے ہاں جب بادشاہ کوئی پارٹی تھو کرتا تھا جب کوئی جشن بناتا تھا جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا تھا تو اس وقت اس کے جو عمراء تھے اس کے جو ماتحد تھے امائیدین تھے وہ بھی اس کے ساتھ شراب پیتے تھے اس وقت ان کو اجازت ہوتی تھی پھل سب مولوں کو پسند تھے اور اکبر تک پھلوں کو پریفر کرتے تھے جو کابل سے آتے تھے ظاہر ہے کہ کابل کے پھل ہمارے سب کانٹیننٹ کے پھلوں سے زیادہ میٹھے ہیں پھر اوپر ذرا سنٹرل ایشیا میں جائیں آپ عزبکستان میں جائیں سمرقان بخارہ تاشکان تو وہاں کے پھل کابل کے پھلوں سے بھی زیادہ میٹھے ہیں میں نے کئی دفعہ سنٹرل ایشیا میں یہ پھل جا کر کھائے ہیں جہانگیر پہلا موقع بادشاہ تھا جس نے ہندوستانی عام کو کابل کے پھلوں پر ترجیح دی اپیسوڈ میں عرض کیا تھا ایک دفعہ جب آگلہ میں بھٹا اور کابل سے فربوزے آئے تو وہ انہیں کاٹ کر کھاتا تھا اور ساتھ ساتھ روتا جاتا تھا کابل کی یاد میں جہانگیر کا یہ خیال تھا کہ جو ہندوستان کے عام ہیں کابل کے پھل جتنے بھی میٹھے ہوں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے کشمیر میں اس نے جو اپنا ذاتی باغ بنایا تھا اس میں چیریز لگائی تھی اور وہ اپنی یاد داشتوں میں ذکر کرتا ہے کہ اگرچہ چیریز مجھے کابل سے بھی بھجوائی جاتی ہیں لیکن میں جو اپنے باغ سے اپنے ہاتھوں سے توڑ کر چیریز کھاتا ہوں ان کا کچھ مزائی اور ہے ویسے بھی یہ تو ایک بہت عام کہاوت ہے کہ اپنا لگایا ہوا جو پھل ہوتا ہے درخت سے توڑ کر کھانے میں اس کا مزائی اور ہے خطات وہ آلہ درجہ کا تھا بہت خوبصورت انداز میں لکھتا تھا خوشنویس تھا شعراء اس کے ہاں بھی بڑے پائے کے تھے ایران سے یہ وہ زمانہ تھا جب ایران سے شعراء کے آنے کا تانتہ بن گیا تھا ہمائیوں داہر ہے جب ایران سے مدد لے کر آیا تو اس کے بعد سماجی ثقافتی عدبی تعلقات بہت زیادہ ہو گئے تھے جس طرح ہم نے ارز کیا تھا کہ عبد الرحیم خان خانہ کے دربار میں ایک سو تین شاعر تھے جو اس سے مابستہ تھے اور ان میں سے بہت سے ایران سے آئے تھے تو جہانگیر کا جو دربار کا ملک شعراء تھا یعنی جو بہت بڑا شاعر تھا وہ طالب عاملی تھا اس کا دیوان ملتا ہے آج کل یہاں پھر میں مہین نظامی صاحب کا ذکر کروں گا جنہوں نے طالب عاملی کی کلیات تین جلدوں میں پجاب انیورسٹی کے لائدلی سے فوتو کاپی کرا کر مجھے توفے میں پیش کی جس کے لیے میں ان کا شکر گدار ہوں تو طالب عاملی بہت مشہور شاعر تھا جو جہانگیر کے دربار سے وابستہ تھا پینٹنگز جو ہیں مغلوں کی ان کا جو زمانہ مینیچر جس کو ہم مغل مینیچرز کہتے ہیں اور جو لوگ فنون لطیفہ کے باہر ہیں پینٹنگز جن کا شعبہ ہے وہ جانتے ہیں کہ مغل پینٹنگز کا فنون لطیفہ کی تاریخ میں ایک خاص مقام ہے تو اس کا عورج بھی جہانگیر کے زمانے میں ہوا مائیوں کو بھی اس کا شوق تھا اور وہ ایران سے اپنے ساتھ ایک بہت بڑا پینٹر بہت بڑا آرٹسٹ دستمت لائے تھا ساتھ جو اکبر کے زمانے میں بھی کام کرتا رہا جہانگیر کا زمانہ تھا تو ثقافتی لحاظ سے اس حوالے سے بھی بہت نمائی ہے کہ اس کے جو آرٹسٹ تھے مصور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے سفر میں حضر میں دوروں میں جنگوں کے دوران اور بہت سی پینٹنگز اس نے بنوائیں اور وہ آج بھی پائی جاتی ہے اس سے اگلے اپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے کہ اس کے آہد میں وہ بیٹوں نے بغاوتیں کی وہ اس کے آہد کی تاریخ کا ایک بڑا دمائینا حصہ ہے اس کا ہم اگلے اپیسوڈ میں ذکر کریں گے آپ اس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی